جو خوشیاں مینجمنٹ کے بچوں کو مل رہی ہیں جو ٹیچرز کے بچوں کو مل رہی ہیں ہم وہی خوشیاں مدرسے کے بچوں کو دینا چاہتے ہیں ہیلو اینڈ خوش آمدید میں ہوں محمد رازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہند وائز آج میرے ساتھ موجود ہیں اتر پردیش مدرسہ بورڈ کی چیئرمین شریف تخار احمد جاوید جی کہیں نہ کہیں یو پی مدرسہ بورڈ ڈاکٹر افتخار احمد جاوید کے مدرسہ بورڈ کے چیئرمین کے بعد نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں سرخیوں میں آیا اپنے کچھ کام کی وجہ سے کچھ بیانات کی وجہ سے کچھ منسٹرز کے بیان کی وجہ سے اور کچھ حکومت کے کام کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر افتخار احمد جاوید ہیں ہم ان سے بات کریں گے مدرسے کے تعلق سے نیو ایڈوکیشن پالیسی کے تعلق سے اور مدرسے کے اپلیفٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب مدرسہ بورڈ میں کیا کر رہے ہیں اس بارے میں بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں گے سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا شکریہ سر سب سے پہلا میرا جو سوال ہے وہ مدرسے کو لے کر کہے کہ مدرسے کا کنسپٹ کیا ہے اور مدرسے جو بورڈ ہے اس کا وجود جو عمل میں آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے ابھی فیلحال اس سینیریو میں اگر آپ بتا سکے تو دیکھیں مدرسے تو بہت لنبے سمیں سے سماج میں کام کر رہے ہیں اور مدرسے اللہ کے نبی کے زمانے سے مدرسوں کنسپٹ رہا ہے اور مدرسے چلنے کی بسطورہ کارن یہ ہوتا ہے کہ سماج کا بہت بڑا جو چندہ جگات کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ مدرسوں سے پہنچتا ہے اور بہت سارے بے سہارا یتیم گریب بچے ضرورت مندوں کو مدرسے منا کر کے ان کو چلا کر کے وہ تعلیم دیتے ہیں ایک لمبے سمیں سے چلا رہا ہے مدرسے بہت بڑی تعداد میں دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں ہمارے ہاں بھی کام کر رہے ہیں اور مدرسوں نے کئی موقعوں پر اپنی بھومکائے دکھائی بھی ہیں آزادی کی پہلی رلائی جو اٹھار سو تاون کی تھی اس نے مدرسوں کا بہت بڑا رول رہا اس کے بعد سے بہت سارے مدرسوں کو انگریزوں نے بند کیا پھر کچھ مدرسے نئے شروع ہوئے تمام چیزیں چلتی رہیں انیسو تالیس میں جب ادادی لڑائی ہوئی اور ہم نے ادادی پائی اس میں مدرسوں کا بہت رول رہا ہے بہت سارے علماءوں کو خانسیاں ہوئیں انگریزوں نے بہت ظلم کیے تو مدرسوں کو لمبے سمیں سے ایک رول رہا ہے آج بھی جب میں بورڈ کا چیئرمن ہونے کے بعد سے لگاتار جب مدرسوں کے دورے کرتا ہوں تو پاتا ہوں کہ مدرسے انتیودے کے طرز پر پنگتی میں کھڑے انتی مکتی تک کیسے سچھا پہنچا رہے ہیں کیسے تعلیم دے رہے ہیں بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو بہت بیک وڑڈ ایریا میں جہاں کی ایڈوکیشن کب پہنچے گی جہاں کی سڑکے نہیں ہیں جہاں کی پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے وہاں پہ مدرسے کام کر کے گریب کمزور گھروں کے بچوں کے ایڈوکیشن دے رہے ہیں اور ایک اچھا خاصا کام چل رہا ہے تو مدرسے تو کافی اچھے کام کر رہا ہے گورنمنٹ مدرسوں کو موڈرنائز کرنے کی بات کرتی ہے ان کے اپلیپمنٹ کی بات کرتی ہے رنگنات مشرا کمیشن کی جو ریپورٹ آئی یا سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی اور اس میں صاف طور پر یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی جو تعلیمی حالت ہے وہ دلیتوں سے بھی بہتر ہے اور اس کمیٹی کی سفارش کی بنیاد پر UPA گورنمنٹ نے سکولرشپ کے لیے پروسس کیا تھا اور بتایا تھا اور UPA گورنمنٹ نے اس کو کر کے منورٹیز کے لیے الگ سکولرشپ کا انتظام کیا تھا جو کی سنٹرل گورنمنٹ نے وہ بند کر دیا اور اس سے مدرسے کے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے تھے تو اگر گورنمنٹ یہ ایک طرف کہتے ہی کہ ہم مدرسوں کو اپلیفٹ کر رہے ہیں تو دوسری طرف یہ اقدام کیوں دیکھئے سمیں سمیں پر گورنمنٹ کی پولیسی بنتی ہے اور اس کو جب ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے جب پورا ہوتا ہے ان پولیسی کو چینج بھی کیا جاتا ہے اسکولرشپ پہ اچھی چیز ہے ملتی تھی ہر سماج کو ملتی تھی ہماری سرکار نے کبھی بھی کسی ورگ وشیس کے لیے کچھ کرنے کا نہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشباس کی بھولہ سے کانت کیا جب کسی سماج کے بچوں کے سکولرشپ نہیں مل رہی ہے اثر سماج کے لیے سرکار نے جو آرٹی کی تحت نشلک بچوں کو اسے اچھا دے رہے ہیں تو سویدہ دے رہے ہیں ان کو ساری چیزیں مل رہی ہیں کتاب سے لے کے ایڈیس سے لے کے ساری چیزیں مل رہی ہیں تو پھر اسکولرشپ ایک ورگ وشیس کو دینے کوئی اوچھت نہیں تھا اور یہ مینورٹی کے لیے پردیش کے اندر آ جا کہ سب ہی مینورٹی کے جو بچوں کی سوالشپ ملتی ہے ان کو بند گیا جائے کیونکہ ایک سے آٹھ تک ابھی بھی نوی دسلیق بچوں کو ملے گا لیکن ایک سے آٹھ تک کیونکہ ان کو آل لیڈی نیشنل سچھا دی جا رہی ہے تو پھر سب کے ساتھ سمان مہمار ہوں سر ایک چیز بار بار یہ آ رہی ہے کہ مدرسہ جو ہوتا ہے وہ جو آپ بتا رہے ہیں RTE Right to Education اس کے تحت کئی میں نے کئی جگہ پڑھا کی اس کے تحت وہ نہیں آتا ہے اور اس پہ وہ implement نہیں ہوتا ہے تو ادھوری بات ہو گئی نا اگر RTE کے تحت نہیں آتا ہے تو RTE میں یہ کہاں مینشن ہے کہ ہم مینورٹی کو یا مدرسے کے بچوں کو سلشپ دیں گے یہ بھی نہیں ہے نہیں آتا تو اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ نہیں وہ سب ہمارا یہ کہنا ہے گورنمنٹ ہماری سرکار وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سر سماش کے لیے کام کرتی ہے علف سنکھیک بہو سنکھیک اس طرح کی چیزیں کر کے سنسادنوں پہلا مسلمانوں کا ایسا بول کر کے اس طرح سے کام نہیں کیا سب کے لیے کام کیا اور ایڈوکیشن کے علاوہ بھی آپ گور کریں گے تو تمام لوگوں کے جو آواز بنے ان کو جو سوچالے بنے یا جو ان کی چکستہ وستہ رہی چاہے ان کو راشن بھی لیں کسی بھی یوجناہ میں کہیں بھید بھاؤ نہیں ہوا ابھی تک اور اگر آپ آنکڑوں کو دیکھیں گے تو جو ریشیو ہے مسلمانوں کی آبادی کا اس ریشیو کو جو کمپیر کریں گے یوجناہوں کا لاب لینے میں تو اگر آبادی بیس پتشت کے آس پاس ہے تو یوجناہوں کا لاب پیتیس سے چالیس پرسند تک لوگوں نے لیا ہے اس لیے یہ کہنا کہ کیول مدرسوں کو نہیں کسی سماج کو اس کالرشپ نہیں مل رہی ہے کیونکہ ون سے لے کے ایٹ تک سبھی کو نشو سچھا دی آ رہی ہے تو کیول ایک مائنورٹی اپلا کیول مدرسی نام لینا یہ غلط ہوگا نہیں میں مائنورٹی کی بات کر رہا تھا مدرسی کی مدرسہ تو اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے سر آپ جب سے مدرسہ بورٹ کی چیئرمین بنے ہیں تب سے مدرسہ بورٹ کا بڑا نام ہے اور بہت زیادہ نیشنل میڈیا میں بہت سرکیوں میں بنتا چاہے وہ سروے کو لے کر ہو چاہے وہ اور کسی وجہ سے ہو اور اس میں کچھ پوزیٹیو چینجز بھی آئے ہیں سر آپ کا پلان کیا ہے جو میں تھوڑا سا اس کو بہت لارجر کنٹیکس میں سوال کر رہا ہوں دیکھیں جب میں مدرسوں میں جب نکلنا شروع کیا اور مدرسوں کے دورے کیے جلوں میں گیا میں دو تیہائی اتر پدیش دیکھ چکا ہوں اور تمام مدرسوں میں جاتا رہتا ہوں میں نے محسوس کیا کہ جو مدرسوں کو چلانے والے لوگ ہیں نو ڈاؤٹ بڑا کام کر رہے ہیں اور سرکار کا بھی وہ ایک طرح سے ان کی مدد کر رہے ہیں ایڈوکیشن سا شتر در جو بڑھانے میں وہ سرکار کی مدد بھی کر رہے ہیں لیکن سارے چیزیں کر رہے ہیں کہ ساتھ اگر گوھر کیا جائے اور ہم نے محسوس کیا ہے ہم نے ہر جب کہتا بھی ہوں کہ جو مدرسہ چلانے والے لوگ ہیں جو منیجمنٹ کے لوگ ہیں جو منیجرز ہیں جو پروند سمتی کے لوگ ہیں ان سب کے بچے جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ انگلیش میڈیم کورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں جو مدرسے اندان سے چلتے ہیں جن کو سرکار جن کے سکھکوں کو سیلری دیتی ہیں ان سب کے بچے بھی کموں پیش ایک کا دکھا نہیں کہہ سکتے لیکن لگ بھگ لگ بھگ دیکھا جائے تو ان کے بچے بھی انگلیش میڈیم میسندری سکولوں میں پڑھتے ہیں پھر سوال آیا مند میں کہ ایک مدرسے میں پڑھتا کون ہے تو مدرسوں میں گریب کا بچہ کمزور کا بچہ لاچار کا بچہ یتیم کا بچہ پڑھتا ہونا تر آیا ہمارا یہ سپنا ہے اس ٹارگٹ پر کام کر رہا ہوں کہ جو خوشیاں میرے بچوں کو مل رہی ہیں جو خوشیاں منیجمنٹ کے بچوں کو مل رہی ہیں جو ٹیچرز کے بچوں کو مل رہی ہیں لگاتار کام کر رہا ہوں سر ایک چیز اور ہے جو مدرسہ بورٹ ہے بہت پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس کو سی بی ایسی بورٹ کے برابر کر دیا گیا ہے تو اگر سی بی ایسی بورٹ کے برابر کر دیا گیا ہے نیو ایڈیوکیشن پالیسی اب آ رہی ہے اور انسی آرٹی کا سیلیبس لاغو ہے تو اپلیفٹمنٹ میں کیا دکت آ رہی ہے کہ وہاں دوسرے بچے نہیں جا پا رہے ہیں بلکل ہی جو سماج کے نچلے طبقے کے جیسا کیا بھی آپ نے کہا وہ کیوں جا رہے ہیں اور ہم یہ برابری کیسے کر پائیں گے انفرسٹرکچر کی بھی تو دکت ہے سر انفرسٹرکچر کی دکت ہے کتابوں کی فراہمی کی دکت ہے سکولرشپ پہلے ہی بند ہو گئی کیسے ہو گئی ہے نہیں سی بی ایسی سے برابری نہیں ہمارا بھی اپنا بورٹ ہے سی بی ایسی کا اپنا کام ہے دیکھیں کچھ لوگوں نے جس طریقے سے مدرسوں کو ادھر کے دنوں میں یوز کیا ہے کہیں گرابری تو آئی ایڈوکیشن کی ہم کہہ رہنا کہ اپنے بچوں کو ہم انگلیش میڈیوم کونڈر سکولوں پڑھائیں مینیجر لوگ اس طرح پڑھائیں اور گریب کے بچوں سیکیول گردن ہلوائیں تو کون جانا چاہے گا جس کو کہیں ایڈوکیشن نہیں ملنے گی جس کو کہیں ایڈوکیشن نہیں ہوگا وہ مدرسوں میں ایک طرف رکھ کرے گا آج میں اتنے دن سے چیرمین ہوں پندرہ ماہ مہینہ پورا ہونے جا رہا ہوں میرے پاس ایڈوکیشن کی جو پیروی آتی ہے وہ سین جانس کی آتی ہے سین سمیت کی آتی ہے سین جوسیف کی آتی ہے پورے پندرہ مہینے میں ابھی تک کوئی ایسی پیروی نہیں آئی کہ میرے بچے کا فلا مدرسے میں تو کہیں نہ کہیں چیزیں ہیں لیکن ہم سارے چیزوں کے لیے کیول کوسیں کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہو سکتا ایسے ہی ہو سکتا یہ کیا ہوگا سب برباد ہو چکا ایسا نہیں ہے ہم نے سوامی ویہ کانند کو پڑھا ہے جنہوں نے کہا کہ دیا جلاو ہمارے بڑ کے ساتھ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں سرکار بھی سایوک کر رہی ہے کہیں کوئی دکھتے نہیں ہیں ہم ابھی اتنے بڑے سروے کو ہم نے کرایا مدرسوں نے بھی سہیوک کیا مدرسے کے لوگ بھی چاہتے ہیں اور سمیں لگے گا لیکن زیرے سے بدلاؤ تو ہو رہا ہے کافی چینجنگ سوئی ہیں جو مدرسوں کاغوزوں پر چلتے تھے آج ہمارے پورٹل کی جنہیے سنکا ہم لوگوں نے پورا ڈیٹا آج لاکھے رکھڑا کر دیا کہ دیکھو یہ سولہ ہزار پانچ سو تیرہ مدرسے ہمارے مانٹا پرابت ہیں اب بہت ساری جو کیا کہتے ہیں اونیاں اڑتی تھی بیش بیش میں مدرسے ایسے کر رہے ہیں پھر ہم لوگوں نے گیر مانٹا پرابت جو مدرسے جو مانٹا پرابت نہیں تھے ان کا بھی سروے کر آیا قریب آٹھ ہزار چار سو چار سو مدرسے وہاں جانکاری ملے ہیں وہاں بھی اچھے کام ہو رہے ہیں ان مدرسوں میں جا رہا ہوں تو ایک کام چل رہا ہے ہمیں اس اس جماعہ ہم نے پہلی کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے جمانے کی کنسیپٹ ہے اس ایسیٹ کو اس دھروہر کو آج ہمیں سمالنے سمارنے سدھارنے سمیٹنے سہجنے کی جلوت ہے ہم اس جسا میں کام کر رہے ہیں سر نیشنل ایڈیوکیشن پولیسی ابھی دوہزار بیس میں آئی اور وہ ایک نیشنل فریمورک ہے ایڈیوکیشن کا انڈیا میں آپ کیسے مانتے ہیں کہ وہ کیسے لاغو کیا جا سکتا ہے مدرسوں میں دیکھئے وہ تو بہت لنبے سمیہ سے اس پہ کام ہو رہا ہے اس کا جو بھی ایک پراروب بن رہا ہے اور آنے والے دنوں میں جو کتابیں اس طرح سے نکلیں گی وہ سب بھی ہم مدرسوں میں لائیں گے مدرسوں کے لئے کریں گے مدرسوں کے ٹیچرز ہم ٹیننگ پروگرام کی جلدی ہی ہم ان کے ٹیننگ کی بیوستہ کرنے جا رہے ہیں منڈل اس طرح پہ کہ ان کو ٹیننگ دیا جائے اس طرح کی کیونکہ لمبے سمیہ سے ٹیچرز ٹیچنگ تو کر رہے ہیں لیکن ٹیننگ ان کی نہیں ہو پا رہی تھی ہم نے اس پیسہ میں بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سوچتا ہوں نیا کرنے کوششے کرتا ہوں لگاتار کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے ہوں اور اس لئے مدرسے کا بورڈ کا یا مدرسوں کا نام بھی پورے دیش اور دیا میں آپ نے کہا فیل رہا ہے تو لگاتار پیاس ہے فیل رہا ہے مطلب دونوں طرف سے پوزیٹیو بھی نیگیٹیو بھی یہ کچھ لوگ کے عادتے ہوتی ہے نیگیٹیو چیزیں کرنے کی جو لوگ مدرسوں کو دیکھے نہیں ہیں مہاں تک پہنچے نہیں ہیں کچھ لوگ اس طرح کے سماج میں اس طرح کا ماہور کرتے رہتے ہیں لیکن مدرسے اچھا کام کر رہے ہیں سر ایک بات بار بار آتی ہے موڈرنائزیشن کو لے کے کہ مدرسوں کو موڈرن کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اخباروں میں دیکھتی ہیں اور نیتاؤں کے بیانوں میں دیکھتی ہیں منتریوں کے بیانوں میں دیکھتی ہیں بورڈ کے چیئرمین کے بیان میں دیکھتی ہیں مگر زمین پر نظر نہیں آتی ہے نہیں آپ میرے ساتھ چلیے اور ہم کچھ مدرسوں میں آپ کو لے چلتے ہیں لگاتار ہم مدرسوں میں جا رہے ہیں ہم مدرسوں میں جب جاتے ہیں تو میرا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں سے روبرو ہوں بچوں سے پوچھے آج میں جن پر جونپور میں تھا کل آٹھ مدرسوں میں گیا کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا جہاں کی مدرسوں میں پڑھنے والے بچے میرے آنکھوں کے سامنے وہ سائنس پڑھ رہے تھے میت پڑھ رہے تھے انگلیش پڑھ رہے تھے اور میں نے کتابیں چیک کی ان کی دیکھی ان کی کتابیں جو ہیں اچانک تو پورے بیگ میں کتابیں نہیں بدل جائیں گے ایسا نہیں ہے باہر سے بہت سارے ریبرس بھی ہیں مدرسے پہلے سے بھی کام کر رہے ہیں ہم نے کہا انہیں تھوڑا سا سوارنا ہے کام ایسا نہیں ہے بورڈ کے چیرمین ہونے کے ناتے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ان کے مورڈنائیزیشن کے لیے بورڈ کا کیا قدم ہوگا یا حکومت کا کیا قدم ہوگا وہ تو کر رہے ہیں تو اپنی طرف سے کر رہے ہیں کتابیں سرکار دے رہی ہیں ایسا نہیں ہے ہم یوجنائے بناتے ہیں ہم پلان کرتے ہیں ہم سلیبت بناتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے ہم اگزامنیشن اس کے قرار ہے سب کچھ اپنے سے کرنے ایسا تو نہیں ہے بورڈ کی ضرور کر رہا گیا بورڈ بھی بہت کچھ کام ہو رہے ہیں ان کے ٹیچرز وگرہ جو اچھی خاصی بجٹ اور بینڈ اچھا سر ایک چیز میں اس کو مدرسہ بورڈ کو فالو میں کیا اور میں نے تھوڑا ریسرچ کیا اس میں عالم ایک ڈگری ہوتی ہے جس کو انٹرمیڈیٹ کے برابر مانا جاتا ہے اس کے بعد اس میں کامل ہوتی ہے اور فازل ہوتی ہے جو بی اے اور ایم اے کے برابر مدرسہ بورڈ تو مانتا ہے لیکن دوسرے لوگ نہیں مانتے اور اس کو جب خوجہ میندین چشتی یونیورسٹی بنی تھی اس کا نام کانشی رام یونیورسٹی تھا میں وہی سے گریجویشن ہوں تو اس کے جو بننے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان کی ڈگریوں کا الہاق وہاں پر ہو لیکن ابھی تک وہ کام نہیں ہو پایا ہے اور یہ بار 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 سوال آتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ جلد آپ کو ملے گا اس پر کام میں کر رہا ہوں اور یہ باتیں ہیں ٹھیک بات ہے کہ ان کی ڈگری کی ویلو اس طرح سے نہیں اس پر میں کام کر رہا ہوں بہت جلد آپ کو نتیجہ ملے گا کچھ ڈیٹیلز بتا دیجئے نہیں کام ہو رہا ہے اس پر باتچی چل رہی ہے جلد ہی اس کو وہاں سے جڑا جائے گا اچھا سر مدرسوں کو لے کر کیا پیغام ہیں اور لوگ جو مدرسوں کے بارے میں ایک مانسکتہ بنائے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا مدرسے انتہودے کے طرز پر کام کر رہے ہیں جہاں کی ایڈیوکیشن پہنچانے کا کام کر رہے ہیں جہاں کی بہت مشکل ہے وہاں بھی بچے ایسے گھروں کے ہیں ایسے گریب پرمزور گھروں کے ہیں جہاں کی ایڈیوکیشن نہیں ہے وہاں وہ چندے کے ذریعے سے جگات کے پیسوں کے سے مدرسوں کو خڑا کیا ہے اور بہترین کام کر رہے ہیں میں نے کہا دو تہائی مدرسوں میں جا چکا اب تک اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ اپنے خود کے چندے سے بچوں کو رہنے کھانے پینے کے ویستہ کرنا ان کو تعلیم دینے کے ویستہ کرنا ایک بڑا کام کر رہے ہیں بہت سارے مدرسوں تو ایسے ہمارے جانکاری میں ہیں جہاں کی کیول یتیم بچے یا یتیم بچیاں رکھے پڑھائی کر رہے ہیں ان کی پوری چندہ وہ کر رہے ہیں تو کیول دور سے دیکھنے سے نہیں مدرسے اچھا کام کر رہے ہیں ہم نے پھر کہا ان کو تھوڑا ہم کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اور بچوں میں بھی بڑا ٹیلنٹ ہے مدرسوں کے بچوں بڑی پرتبھائے ہیں اور مدرسوں کے لوگوں نے بھی ہم نے ابھی دیکھئے کہا بھی ہے کچھ جگہوں پہ یہ نوٹیس بورڈ وغیر بنا کے لگایا بھی گیا ہے مدرسوں کے پڑھے ہوئے لرمانائیس آج کہاں کہاں ہیں کن کن فیلڈ میں ہیں کہاں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں وکیل ہیں بی ایس ہیں بی ایم ایس یہ اپنے جانکاری میں ہیں اس طرح سے کام ہو رہے ہیں تو ان چیزوں کو دکھلائے بھی بتائیں بھی سماج کو اور جو گیپ ہے اس کو تو ہم لگاتار دور کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور مدرسے ایک اچھا کام کر رہے ہیں انہی طریقے سے اسی ڈریکشن میں ہمارا یہ کہی ہے کہ جو خوشیاں ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں ہم انہیں دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں آج وقت سے ہمیں چلنا پڑے گا دینی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے وقت کے ساتھ ہم ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں آج ہم موبائل سے ہم سے یا بات کر رہے ہیں یا اس طرح سے سیٹ اپ لگا کر کر رہے ہیں سب سائنس کی چیزیں ہی ہیں ہم بھی اسے برائیں گے اس کے ساتھ چلیں گے ہم ہم دین کی چیزیں بھی پڑھیں گے ہم اب اون پہ بیٹھ کے ہرچ کرنے نہیں جاتے ہیں ہم جہاں جو بیٹھ کے ہرچ کرنے جاتے ہیں ہم جہاں بھی بنائیں گے ہم دین کی چیزیں بھی کریں گے لیکن دنیا کے ساتھ چلیں گے اور مدرسے کے لوگوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ دشاہ میں کام کریں بچوں پردوائے بہت ہیں بچے کمزور گھروں کے ضرور ہیں لیکن کہ ٹیلنٹس کمی نہیں ہیں تو وہ ان کے ساتھ اس طرح کریں جو خوشیاں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ انہیں بھی دیں وہ گریب کے بچے ہیں تو وہ کسی خوشیاں سے مرہوم نہ رہ جائیں اللہ سب دیکھ رہا ہے اس لئے اس نیت کے ساتھ کام کریں انشاءاللہ کامے بھی ضرور ملے گے ہم سے بات کرنے کے لئے یہ تھے ڈاکٹر افتخار احمد جاوے جو اتر پدیش مدرسہ بورٹ کے چیئرمین ہیں ہم نے ان سے تمام سوالات کیا اور سارے سوال کے انہوں نے کھل کر جواب دیئے محمد رازی ہند بوائز کے لئے